موسیقی پولیس پہ کرتی ہے موت کی قیمت تو آج کا مدہ میں دیکھئے پولیس کا پاپ موسیقی ویسے تو دھنباد پولیس کے کئی کارنا میں سرکھیاں بن چکے ہیں مگر یہ سرکھیاں روح کپانے والی ہے دھنباد پولیس پنچائت لگا کر لاش کی قیمت تیہ کرتی ہے اس میں سرپنچ کی بھومیکہ میں خود پولیس رہتی ہے دراصل پوٹکی کے جیون نرسنگ ہوم میں جھولا چھاپ ڈاکٹرس نے چونتیس سال کے گوپال کا ہرنیا کا گلت آپریشن کر دیا تمام کوششوں کے باوجود گوپال کی موت ہو گئی پریجون نے ہنگامہ کیا تو پوٹکی تھانا پروہاری البینوس باڑا سرپنچ کی بھومیکہ میں پرکٹ ہوئے اور ڈنڈے کے جور پر نرسنگ ہوم سنچالکوں سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا گوپال اب کیول تصویروں میں ہی یادے وچی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ گوپال کا آپریشن جیون نرسنگ ہوم میں کرائے گیا تھا گھر لے جانے کے بعد اس کی حالت خراب ہونے لگی اس کے بعد گوپال کو دوبارہ نرسنگ ہوم میں لائے جاتا ہے اور پھر اسے بوکاروں کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے لیکن بوکاروں میں بھی سدھار نہ ہوتا دیکھ گوپال کو کولکاتا لے جایا جاتا ہے اور وہاں پریجنوں کو معلوم پڑتا ہے کہ گوپال کا آپریشن ہی گلت کیا گیا تھا اور پھر گوپال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پریجن کھو دیتے ہیں پولیس اس موت کے بعد بیج بچاؤ کرتی ہے اور نرسنگ ہوم والوں اور گوپال کے پریجنوں کے بیج ایک لاکھ اسی ہزار روپے میں گوپال کی موت کے قیمت تائے کر دی جاتی ہے گوپال کے پریجنوں کو ایڈوانس میں دس جا روپے دیے گئے تھے باقی کے پیسے جب مانگنے جیوان نرسنگ ہوم پہنچے تو وہ صاف مکر جاتا ہے اور ادھر پولیس بھی اپنی بات سے مکر جاتی ہے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ گوپال کے پریجنوں کو انصاف کون دلائے گا نیتیش کمار زی میڈیا دھنباد دھنباد کی پاپی پولیس جی ہاں کیا ہے پورا ماملہ جانی ہے پوٹکی کے جیوان نرسنگ ہوم میں غلط آپریشن کرنے کا آروب جھولا چھاپ ڈاکٹرز پر ہر نیہ کا غلط آپریشن کرنے کا آروب مریج کے موت کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں آ کر ہنگامہ کیا پوٹکی تھانا پر بھاری البینوس باڑا پر دباؤ دے کر سمجھوتے کرانے کا آروب لگتا ہے ایک لاکھ اسی ہززار میں سمجھوتا ہوتا ہے دس ہززار روپے بطور ایڈوانس پیڑت پریجنوں کو دیے جاتے ہیں دھنباد کی پاپی پولیس کا چیرہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں جہاں پر تھانا پر بھاری پر آروب ہے کہ وہ پیڑت پریجنوں اور نرسنگ ہوم کے بیچ جہاں پر گوپال کا غلط اعلاج کیا جاتا ہے دونوں پریجن اور نرسنگ ہوم کے بیچ میں سمجھوتا کرانے کے لئے پولیس پرحل کرتی ہے اور اسی ماملے پر زی میڈیا سموا داتا نیتیش مرس دھنباد سے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں نیتیش بتائیں چوبیس تاریخ کو ہنگامہ کیا جاتا ہے موت کے بعد پریجنوں کا ہنگامہ ہوتا ہے نرسنگ ہوم میں اور پولیس وہاں پر پنچ بن کر پہنچ جاتی ہے اور پریوار کے بیچ میں سمجھوتا ہوتا ہے اب جو نرسنگ ہوم پربندہ نے وہ پیسے دینے سے انکار کر رہا ہے اس بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے پولیس کا ساپسور پر کہنا ہے جو سمجھوتا ہوا تھا وہ دونوں پاکیوں کے بیچ ہوئی تھی ہمارے موجودگی میں سمجھوتا ہوا تھا پر اب پیسہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں پولیس کچھ نہیں کر سکتی ہے پولیس کا کام پیسہ دلانا نہیں ہے لیکن پرساند سب سے بڑی بات ہے لیکن پولیس کاروائی کرنے کے بجائے خود سامنے میں بیٹ کر دونوں پاکیوں کا سمجھوتا کراتی ہے اور ایک لاس کی قیمت تحقی کی جاتی ہے لگوگ ایک لاکھ اسی ہزار سے بقائدہ لکھت رکھت میں دونوں پاکیوں کے بیچ سمجھوتا ہوتا ہے جس میں سے دس ہزار روپے دے دیا جاتا ہے بانکی کا ایک لاکھ ستر ہزار روپے چیک کے دوارہ دینے کی بات کرتی ہے لیکن موت یہ ایک تفتہ بات بھی اب تک بکتان نہیں کیا گیا ہے جی نیتیش ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس وقت مرتک گوپال کے بھائی مانک ڈے ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے بات کرتے ہیں مانک جی بتائیں غلط علاج کے قارن آپ کے بھائی کی موت ہوتی ہے اور پھر پولیس آپ کے اور نرسنگ ہوم کے بیچ میں سمجھوتا کروانے کی پہل کرتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ کو ایڈوانس میں کتنی راشتی کتنے پیسے دیئے گئے تو کیا آپ کے اوپر سمجھوتا کرنے کے لیے پولیس کا کوئی دباؤ بھی تھا پولیس پرشاسن نے ذمہ داری لی تھی کہ جو سمجھوتا لکھی سمجھوتا ہوا ہے آپ کے اور نرسنگ ہوم کے بیچ میں وہ پیسہ آپ کو دلوایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے آپ کو ہم پولیس کے پاس گئے ہیں تو پولیس بولا ٹھیک ہے ہم اس سے ان سے بات کر رہے ہیں پھر دوبرا گئے ہیں ہم لوگ سے کوئی ہی نہیں ہے آپ لوگ جا کے اس سے سمجھوتا کرنے کی پیسہ لے لیے لیکن ہم لوگ سے پیسے نہیں نہیں دے جاتے ہیں ہم لوگ جی بتائیں ہے اچھا پیسے نہیں دیں گے جو کرنا ہے کر لیجئے یہ آپ سے نرسنگ ہوم کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی امید نہیں دکھائی دیتی ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں مانک جی آپ یہ بتائیں آپ کو اس بات کی جانکاری کم ملتی ہے ہے کہ آپ کے بہائی کا آپریشن غلط کیا گیا تھا ہم لوگ کو یہ غلط کرنے کے بعد جو ہم لوگ کل قطر لے گیا ہے جی اور ہم لوگ جو ہے جی وہ ناظرین ہمیں آپریشن جو کرائے ہیں ہم گئے تھے اپنڈس کا آپریشن کرانے کے لیے ہم لوگ سے بات تھا جی دیکھیں کرائیں ہے جی اور یہاں جو ہے 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 جو ہم لوگ بول ہے تو وہاں اس کا بہت ہوا ہے ہم لوگ کو تو پتہ نہیں تھا جب ہم لوگ کرتے تھے تو وہ اس کا بھی سرکہ نہیں ہے کہ گرہشن مانک جی اس غلط علاج کے قارن ساپ ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کی باتوں سے ساپ جھلک رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی لاپروہی کے قارن آپ کو اپنے بھائی کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ان کی جان گوانی پڑی جی اب آپ کیا چاہتے ہیں جو لکھت سمجھوتا وہ پیسے چاہتے ہیں یا اس نرسنگ ہوم کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں انساب بھی چاہتے ہیں بلکل آپ کی بات سے سہمت ہوا جا سکتا ہے کیونکہ اس طرح سے غلط علاج کرنے سے نہ جانے اور کتنے لوگوں کی جان جا سکتی ہے ایسے نرسنگ ہوم کا چلنا کہیں سے بھی ٹھیک نہیں کہا جا سکتا اور آپ چاہتے ہیں کہ جو سمجھوتا نرسنگ ہوم اور آپ کے بیچ میں لکھت سمجھوتا ہوا تھا اس کے پیسے آپ کو واپس ملے اور اس دوشن نرسنگ ہوم کے خلاف کاروائی کی جائے جی بلکل اس بارے میں آپ نے وہاں کے سیویل سرجن یا وہاں کے ڈی سی سے بات کی ہے آپ نے اس بارے میں ہم لوگ کو پرمک تیب جو ہے وہ ایسے دی سی سے بات کی ہے جی مانک جی ہم آپ سے ایک بات جانا چاہیں گے آپ کے بھائی کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد 24 نومبر کو آپ لوگ واپس نرسنگ ہوم پہنچتے ہیں موت کے بعد اور آپ اپنی ناراضگی کا اجہار بھی کرتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ کا آکروش نرسنگ ہوم میں پھوٹتا ہے اس کے بعد ایک بات بتائیں آپ نہ ہی تھانے میں یہ فائیر درج ہوئی آپ کے بھائی کی موت کے خلاف کلای بلا پروہی سے موت ہوئی ہے دوسری بات پولیس بچاو کرتی ہے اور آپ کے اور نرسنگ ہوم کے بیچ میں سمجھوتا کروا دیتی ہے لکھت سمجھوتا باقیدہ اسے کہا جائے لکھت سمجھوتا کر رہے ہیں اب نہ ہی آپ کے بھائی کا پوسٹ موٹم ہو پایا ہے اور ان کا آپ نے داسنسکار بھی 25 تاریخ کو کر دیا 25 نومبر کو جی ہم لوگ پہتا ہوئے گیرنٹی لینے ہم لوگ دے دے گی جی تو آپ سوال یہ ہے مانی جی آپ نے اتنی آسانی سے ان کی بات بھروسہ کیسے کر لیا جی مانک جی آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اب ہم رکھ کریں گے اپنے سمجھوتا نتیش کے پاس ہم ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن اس میں پہلے درشکوں کو بتا دیں کہ دھنباس جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ایک نرسنگ ہوم میں غلط علاج کیا جاتا ہے اور اس غلط علاج کی وجہ سے ایک یوگا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اس کی پتنی اب بینا پتی کے ہی ہو گئی محض ایک غلط علاج کے کارن اور ایسے میں پولیس کا کام ہے انصاف دلانا آروپیوں کے خلاف کروائی کرنا لیکن پولیس کی بھومی کا یہاں بدل جاتی ہے یہی چونکانے والی بات ہے کہ پولیس کی بھومی کا یہاں بدل جاتی ہے پولیس یہاں پر سمجھوتا کرواتی ہے دونوں پکچوں کے بیچ میں اور جو راشتی تیہ ہوتی ہے اس میں سے بھی پیسے اب نہیں دیے جا رہے ہیں پیڑیت کے پریجن چاہتے ہیں کہ نرسنگ ہوم کے خلاف کروائی ہو اور ان کا ریشٹریشن رد کر دیا جائے اگر ریشٹریشن ہے تو یہ بھی ابھی جانچ کا وشہ ہے کہ ریشٹریشن ہے یا نہیں اور آج کا مدہ میں بات روحتاس کی روحتاس زیلے کے کاراکارٹ میں بیٹی کی عابر بچانے کے لیے ایک ماں کو اپنی جانگوانے پڑی سبھی آروپی اسی کے گاؤں کے دبنگ ہیں اس معاملے میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ اب تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پیڑت کے پریوار اب بھی درشت میں جی رہے ہیں دراصل گھر میں گھس کر دبنگوں نے جب بیٹی کے ساتھ چھٹچانے کی تو وہ ویروت کرنے پر ماں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی آروپوں کے مطابق کاراکارٹ کے ویپن بیہاری سی اور اس کے ساتھ ہی کئی مہینے سے مرتق کے بیٹی کو پریشان کر رہے تھے 28 نومبر کو دبنگ منچلوں نے گھر میں گھس کر دین دہارے ماں کے سامنے بیٹی سے غلط حرکت کرنے کی کوشش کرنے لگے پیڑت کی ماں نے ویروت کیا تو اسے اتنا پیٹا گیا کہ جان ہی چلی گئی پیڑتوں کے مطابق اب کیس اٹھانے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے حالانکہ پورے ماملے پر بکرم گین ڈی ایس پی نے آشواسن دیا کہ جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری ہو جائے گی بارے بزے کے آس پاس کیا ایسا آروپ ہے کہ پیپین بیہاری سنگھ جو ہیں انہوں نے سچھرکانی ہوئی تھی ان کے ساتھ مالپی کی ہے جس میں ان کی مطابق ہو رہی ہے پولیس لگاتار پریاز کریے دین را چھاپا مالی جا رہی ہے بڑی ایسا امید ہے کہ سگر ہی ان کو گرفتار کر لے جائے تو روطہ سے بڑی چوکانے والے خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں ایک ماں کو اپنی بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جانگوانی پڑتی ہے سبھی آروپی اسی گاؤں کے دبنگ بتایا جاتے ہیں اور اس مامل میں سب سے چوکانی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے سارے آروپی فرار ہیں اتنا ہی نہیں جو آروپی فرار ہیں وہ پیڑت پریوار کو دھمکی بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کیس اٹھا لے یہ حد ہے اپراد کا چرم اسے کہا جا سکتا ہے جہاں دبنگ گھر میں گھس کر بیٹی کے ساتھ ماں کے سامنے چھڑکانی کرتے ہیں اور جب ماں ویروہ کرتی ہے اپنی بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے آگے آتی ہے تو اسے اپنی جانگوانی پڑتی ہے پیٹ پیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتا دیا جاتا ہے جس پر آروپ لگ رہا ہے ہتیا کا اور چھڑکانی کرنے کا وہ اب تک کانون کی گرفت سے فرار ہیں لیکن جو فرار ہیں وہ دھمکی دینے سے باج نہیں آتے سوال کانون کے رہنماؤں کی طرف ہے کہ وہ اب تک کر کیا رہے ہیں ہتیارے فرار ہیں منچلے فرار ہیں اور پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں دن دہارے گھر میں گھس کر ماں کے سامنے کسی کی بیٹی سے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب ماں اپنی بیٹی کے آبر بچانے کے لیے سامنے آتی ہے تو اسے اپنا دم توڑنا پڑتا ہے اور انصاب کے لیے دروازہ ابھی بھی سونا ہے کھالی ہے اور جو آروپی ہیں وہ اب پیڑیتوں پر دھمکی ڈال رہے ہیں تاکہ وہ کیس اٹھا لیں معاملے کو اٹھا لیں جو روحتاز سے تصویر سامنے آ رہے ہیں وہ بہتی چونکانے والی تصویر ہے جہاں ایک ماں کو اپنی بیٹی کی آبر بچانے کے لیے اپنی جان گوانی پڑتی ہے گاؤں کے دبنگ اسے کئی مہینوں سے پریشان کر رہے تھے حد تو تب ہو جاتی ہے جب جو آروپی ہیں آروپی ہیں وہ گھر میں گھوچ جاتے ہیں دندہارے اور ماں کے سامنے ہی بیٹی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی آتی ہے اور ماں جب بچانے کے لیے آگے آتی ہے تو اسے اپنی جان گوانی پڑتی ہے زیادہ باتچیت کے لیے جی میڈیا سمادتا امرجیت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں امرجیت یہ بلکل یہ صاف نجل آ رہی ہے کہ لگتار جو گھٹنا کے بعد جو پولیس کے دعویٰ تھا وہ سامنے ابھی کلیر نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ سامنے دیکھا جا رہا ہے کہ خوبی سامنے سکتے جا رہی ہے اور جو پیڑتا ہے صاف طور پر بیانت اپنا درست کرایا ہے کہ ہمارے ساتھ چھڑ چھڑ کیا گیا اسی کے دیود کرنے میں ماں سے ساتھ بیانتا بائی مارکیت کی گئی جس میں ہماری ماں کی جان چلی گئی اس کے بعد پولیس سے لگتار وہ اپنے گوھار لگائی کہ آرشتنگ آروپی جو ہے ماتر ایک ہی اس کانڈ میں ایک ہی آروپی ہے جو کی آرشت کرنے کے لیے وہ پرنیزن بھی ایک دو بار پولیس پرادہ دکاری سے ملے اور اس کے بعد پولیس پرادہ دکاری کے دوارہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے جلد سے جلد گرفتار کی جائے گی اس کے لیے ایک تیم کا گتھن کیا گیا ہے جی امرجیت ہم آپ سے ہی جانا چاہیں گے جو پیڑیت کا پریوار ہے وہ دہشت میں ہے جو اپرادی ہیں آروپی ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ماملے کو اٹھا لو وہ نہ انجام برا ہوگا اس بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے امرجیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں علاقے کے ڈی ایس پی پنکے جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈی ایس پی صاحب گھر میں گھس کر ایک ماں کو مات ڈالتے ہیں اس لیے کہ ماں نے اپنی بیٹی کی عبرو بچانے کی کوشش کی تھی آروپی اب تک فرار ہیں سوال پولیس کی طرف سے پولیس نیرنصر اپنا چاریٹر رہی ہے روج ان کے اچھاپا ماری ہو رہی ہے اس بات کی امید ہے کہ آج سام تک ہم سمرپن کریں گے یا ان کی گرفتاری ہو جاتی لیکن ڈی ایس پی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آروپی گھر میں گھس جاتے ہیں ماں کے سامنے بیٹی سے چھڑکھار نہیں کرتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ ماں کو اتار دیتے ہیں اس کے بعد اب وہ پریجنوں کو دھمکی دے رہے ہیں یہ ایک درگھٹنا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکیلی پاک کے وہ آدمی چکی وہ آدمی بھی چالیس پی تالیس برس کے تھے اور بیوہی تھے ماں آپ کیجئے گا ڈیس پی صاحب درگھٹنا اسے ہم نہیں کہا سکتے نہیں درگھٹنا نہیں کہی جا سکتی ہے بہت یہ ایک سنجوگ ہے جو اکیلہ ہونے کے چلتے ہو سکتا ہے کیونکہ اپرادی کی تیہاس ان کی نہیں رہی ہے اپرادی کی تیہاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے درگھٹنا بلکل نہیں کرار دے سکتے ہیں نہیں یہ ہم سہمت ہو سکتے ہیں لیکن ہم لگاتار پریاد کر رہے ہیں جی آپ بولیں لگاتار پریاد کر رہے ہیں اور آج سام تک سمرپن یا جرتاری کی سمباب نہ آیا لیکن جو آروپی ہیں اس بارے میں آپ کیا آشواسن دینا چاہیں گے جی میڈیا کے مادیم سے اس طرح کی کوئی سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے پولیس ہر ایک جن یا دو دن بیچ کر کے وہاں پر پہنچ رہی ہے اور آروپیت پریوار کے بانے اب کیا کرتے ہیں وادی پریوار سے سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ڈیس بی صاحب ہم یہ سوچنا آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پرید پریوار کو دھمکی دی جارے یہ کیس اٹھانے کیلئے کہا جا رہا ہے اس بارے میں آپ جی میڈیا کے مادیم سے پرید پریوار کو کیا آشواسن دینا چاہتے ہیں ایک بار گھر میں گھس کر بیٹی کے سامنے ماں کی ہتیا کر دی جاتی ہے پرید پریوار آپ کی باتوں پر کیسے بھروسہ کرے یہ آپ بتائیں یہ ٹیس بی صاحب ایسا نہیں لگتا کہ علاقے میں اپرادیوں کا میاں جو حاصل سامنے آئے سے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ اپرادیوں کا منوبر کافی بڑھ چکا ہے لیکن گھر میں گھس کر بیٹی کے ساتھ چھڑکھانی اور ماں کی ہتیا جاہیر ہے پرید پریوار سدمے میں آئے گا سوچنا دینے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اتنی بڑی واردات ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ سے ایک سوال کا جواب میں جانا چاہوں گا جو پرید پریوار ہے جس بیٹی کو چھڑکھانی کی جا رہے تھی یہ پہلے سے کی جا رہی تھی جی ڈی ایس بی صاحب چھڑکھانی کی گھٹنا پہلے سے کی جا رہی تھی اور جو آر او پی ہے آپ کر رہے ہیں ان کی کوئی آپرادیک چھوی نہیں ہے تو آپ کی بات تو میرے ادھا پاس نہیں لجر آ رہا ہے جی ڈی ایس بی صاحب میں یہ کر رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ جو آر او پی ہے بیہری سنگھ وہ اپرادیک پرورتی کے نہیں ہے کوئی بھی اپرادیک ماملہ ان کے اوپر پہلے سے درج نہیں ہے لیکن جس بیٹی کے ساتھ چھڑکھانی کی جاتی ہے یہ چھڑکھانی مہینوں پہلے سے چل رہی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ انہیں اپرادیک پرورتی ہونے سے کیسے نہ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم آپ اپنی طرف سے کلین چٹ ابھی نہ دیں جب تک جانچ ریپورٹ پولیس سامنے نہ آ جائے تو کیا ہم یہ بھروسہ کریں کہ آج شام تک اروپیوں کی گرفتاری ہو جائے گی ڈیس پی صاحب مانگج کمارا آپ کا ہم سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہمارے سماتھا مرجید کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس بولٹی میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار لیکن تائیترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے زیپور بھئیہ